رمضان یا رمضان آپ کے سامنے پیش کریں گے انیسوے پارے میں سورہ الفرقان اور سورہ شعرہ کا بیان ہے سورہ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے عباد الرحمان کا عنوان دے کر اپنے خاص بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا یہ جو لقب ہے عباد الرحمان کا یہ بزاعت خود قابل غور ہے حالانکہ ہم سارے کے سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر کچھ بندوں کو عباد الرحمان قرار دینا اس کا یہ مطلب ہے کہ کہلانے کو تو ہم سارے اسی کے بندے ہیں مگر قابل فخر بندے وہ ہیں اور قابل عزاز بندے وہ ہیں جنہیں رب کائنات خود کہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ رحمان کے بندے ہیں اب وہ کون سے لوگ ہیں تاکہ پتا چلے کہ رحمان کے بندوں کی ایک تو پہچان ہو جائے کہ وہ کون ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے کوئی اگر یہ تمنا کرے کہ میں رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاؤں اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں جنہیں وہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں تو انہیں ان اوصاف کی خبر ہو جائے جن پر عمل کرنے سے انسان رحمان کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے تب سے پہلی چیز فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں یعنی ان کے پیکر میں ان کو دیکھ کر یعنی ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے ان سے معاملہ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے محض ان کو چلتا دیکھ کر اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس کی چال اس کا چلنا اور اس کی چال میں جو وقار ہے اس کی چال کے اندر جو ایک آجزی کا پہلو ہے توازو ہے وہ بتائے گا کہ یہ بندہ ایک بامقصد انسان ہے اور کوئی وہ انسان نہیں ہے جو ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے آجزی سے براد یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بیماروں کی طرح کمزور ہو کے چلے اور آجزی سے براد یہاں پر یہ ہے کہ انسان وقار کے ساتھ اپنی چال کو چلے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ پر پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں دوسری صفح فرمائی کہ جب کبھی جاہل ان سے مخاطب ہوں جاہل سے مراد یہاں وہ جاہل نہیں ہے جس کو کوئی بات معلوم نہ ہو اور وہ معلوم کرنا چاہے وہ تو بڑا اچھی بات ہے کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو پوچھے یہاں جاہل سے مراد وہ انسان ہے جو اکھڑپن کا مزارہ کرتا ہے جس کا مقصد سمجھنا نہیں ہے بات کو طول دینا بحث کرنا بے نتیجہ قسم کی بحث کرنا ہے جب وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہلین جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ لوگ اس میں علجتے نہیں ہیں کالوس حلامہ انہیں سلام کہہ کر آگے نگل جاتے ہیں چونکہ جب انسان کی زندگی کا مقصد متعین ہو تو پھر وہ غیر ضروری قاموں میں کبھی اپنے آپ کو نہیں علجاتا دوسری بات فرمائی کہ ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ یہ کبھی خدا کی حضور سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کی حضور قیام میں ہوتے ہیں علماء اکرام نے یہاں اس سے مراد نماز تحجد کے پڑھنے کو مراد لیا ہے چوٹی صفت یہ فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باوجود اس کے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ساری سائی رات کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں رکو اور سجود میں گزارتے ہیں مگر جہنم کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے اور یہ رب کائنات کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم کو ہم سے ہٹا دے بے شک اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا چمٹ جانے والا ہے پھر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے حد سے آگے نہیں بڑھ جاتے اور اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ خرچ کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے ورنہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر انسان جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہوتا اور نہ ہی جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں کمی کرتے ہیں بلکہ وہ اس کے مابین ایچی